اپنے نجات ہندہ کی خوشیاں مناتے ہوئے آنے والی اس کی آمدہ سانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اچھے اور نئے کام کرتے ہوئے پیارے خدا آسمانی باپ اپنے آپ کو تیار کریں پیارے خداون ہم تیرا شکر دا کرتے ہیں کیتلک ٹی وی کے لیے اپنے بش آرچ ڈائیسیز کے بشپ بشپ سبسٹین شاہ کے لیے فادر مورس جلال کے لیے اپنے پروگرام کے ڈائریکٹر جیسبر بھائی کے لیے ان کی مسز کے لیے اور ان تمام خاندانوں کو پیارے خداون جو تُو نے اس پروگرام کی وساطت سے آج ہم کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہمارے کولو فیل سے ہمارے کردار سے پیارے خداون ہماری زندگیوں سے تیرا قدوس نام ہمیشہ جلال پاتا رہے یہ سب کچھ تُجھ سے مانگا اور پال یا مسیح سکھ کے وسیلہ سے آمین خداون کی زندہ اور پاک کلام کے لیے میڈم روت کو دعوت دیتی ہوں آج کے اس مبارک موقع پر ہمارے لیے کلام مقدس میں سے تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا دو باپ پہلی آیت سے لے کر بیس آیات تک اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ اگستس کیسر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری عبادی کی لوگوں کے نام لکھے جائیں یہ پہلی اس میں نویسی ہوئی تب قرینی سوریہ کا حاکم تھا تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں دعوت کے شہر کو گیا جو بیتل ہم کلاتا ہے اس لیے کہ وہ دعوت کے گرانے اور علاج سے تھا تاکہ اپنی منکوا مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پیلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی اسی علاقے میں چروہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلے کی نگے بانی کرتے تھے اور دیکھو خداونت کا ایک فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداونت کی تجلی ان کے چوگیر چمکی اور نہائیت ڈر گئے تب فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک مننجی پیدا ہوا وہ مسیح خداونت ہے اور اس کا نشان تمہارے لیے یہ ہوگا کہ تم ایک ننے بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک جماعیت خدا کی تعریف کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے امن اور جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم بیتل ہم کو جائیں اور اس بات کو دیکھیں جو ہوئی ہے اور جس کی خداون نے ہمیں خبر دی ہے پس وہ جلدی سے گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننے بچے کو چرنی میں پڑا پایا اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے Pہ Pہ Pbuild recreate پہم پہ 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 پر بک گئی تھی پہ